جیو السلام علیکم ویورز کیسے آپ ممیت کرتے کہ آپ ٹھیک تھا کرنگے الحمدللللللللللللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا بروین فیملی ویلوک چینل تو بس یہ ہے کہ ہم میں تھوڑ سی پریشان تھی جس طرح آپ کو پتہ چل گئے году کہ میری سسٹر جو فوت ہو گئی ہے تو یہ مطلب کسی نے نا مجھے میسج کیا تھا کہ ہمیں نات سنائی جائے جمعہ والا دن کی بات ہے میں تو پائن تن کا غلام ہوں تو میں انہیں یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا میں ذرا نماز پڑھ لوں تو میں آپ کو یہ پڑھ کے دیتی ہو تو آپ لگائیں جو ہمارا دوسرا چینل ہے تو پری بلوگ اس میں میں نے کہا بھی پڑھ کے دیتی ہو تو ابھی میں نمازی ادا کر رہی تھی تو جب ہمیں میسج آیا کہ میری جو سسٹر ہیں وہ سیر کرنے گئے ہوئے تھے نرانکا گان تو وہیں ان کو ہاتھ اٹیک ہو اور وہیں ان کی ڈیت ہو گئی جمعہ والا دن کی بات ہے دو بچ کے پینتیس منٹ کے جمعہ دا ہو رہا تھا اور ان کی دعویت خراب ہوئی اور ان کی ڈیت ہو گئی تو پی میں نہیں پڑھ سکی تو آج میری بیٹی نے کہا کہ ممہ آپ پڑھ کے بھی برس کو سنائیں اور دیکھا ہوگا ممہ کی آواز بھی بہت زیادہ خراب ہوئی رو 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 کے تو پی یہ ہے کہ میں وہ تو انشاءاللہ آپ کو پھر سناؤں گی پڑھ کے میں تو پنچ دن کا غلام ہو جی ان کے تو سارے غلام ہیں ان کی غلامی کے بغیر تو ہماری بخشش ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بس یہ ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے غلاموں میں شمار کرے روز معاشر ان کے غلاموں میں پنچ دن کے غلاموں میں ہمیں اٹھایا جائے اور میری سسٹر کے لئے بھی دعا کی دیا گا اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے تو یہ ہے ہم کے بچوں کو صبر دے ہر بندہ اپنے گھر میں مصروف ہو جائے گا لیکن جو اولاد ہوتی ہے ماں یا شہر ان کے لئے بہت یہ مشکل گھڑیاں تھی سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے آقاں نے فرمایا تے کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے تے تک لے سورت مادی تے مہاں دا سایا برکت مالا تے مہاں جے رحمت رب دی ہر شہ جگ وچ مل جاں دی تے مہاں کدھرے نئی لب دی ماں ورگی کوئی شہ نہ جگتے تے ساری دنیا پھولی جے ری ٹھنڈ دلانو پاوے تے مٹھی مہاں دی بولی ماں مری مک جہاں مڑ ماں پے پیو مرے گھر ویلا شالہ نمرن ویر کسے دے شالہ نمرن ویر کسے دے تے اجڑ جہاں دا جے میلا ماں اے نی ماں اے ٹورے گئے توں تے پاں گئے ویچ فکران پاٹی لیر پورانی وانگر تے ٹنگ گئے ویچ ککران تے کملی والے دی ماں دی یاروں تے سب تو شانے اچے ری کملی والے دی ماں دا صد کا رب بخش دے نیماں میری ارے دم اے ہو مانگا دعاواں ماں نمرن کسے دیا ماں ماں دے پیرا تھلے جنت ماں دے پیرا تھلے جنت تے ماں ٹھنڈیاں چھاں ٹھنڈیاں جب میں کہیں جاتی تھی تو مجھے لوگ کہتے تھے ماں کی شان پڑھ کے سنائیں تو مجھے ہوتا تھا کہ ماں کی شان پر ہر بندہ روتا ہے چاہے کسی کی زندہ ہے یا مر گئی ہے تو میں غریزی کرتی تھی میں کہتی تھی سارے رونے شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ماں نہیں ہوتی نا ماں اور باپ دونوں بہت خاص رشتے ہیں ماں مرے تو گھر خالی ہوتا ہے باپ مرے تو کائنات ہی خالی ہو جاتی ہے تو ان کے بچوں کو ہم اس دن بھی لگتا دیکھ رہتے ہیں ہمارا بھی رشتہ ظاہر ہے ہماری چھوٹی سسٹر تھی بچوں کی طرح تھی اور جتنی اس نے بیماری کاٹی تھی تو بہت تکلیف میں تھی اللہ پاک اس کی بخشش کرے جتنے بھی چلے گئے سب کی پنجدن پاک کے صدقے بخشش کرے پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے بھی قبیرہ سجی ربنا مواف فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی جو ہے ہماری بھی بخشش کرے ہماری دنیا آسان فرمائے دین آسان فرمائے اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالی آسان فرمائے کیونکہ وہ رب کائنات ہے ان سے جو بھی مانگے وہ عطا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ فرمایا کترے کی ضرورت ہے تم اسے سمندر مانگو میں دینے والا ہوں تو آپ نے میری سیسٹر کے لئے دعا کرنی ہے انہیں بہت سارا خیار رکھیے گا نہیں میں نے بھی نات پڑھا چلو جلدی چاہ بھی نات پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جلدی سے توپٹہ ابھی نہیں کیا اور ہم لاک پڑھنے آگے ہم چلیں جی اللہ حافظ